آپ کا وقت نہ لیتے ہوئے تاثرات کے لیے جن علماء کو مدعو کرنا ہے ان کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بڑی اہم شخصیتیں بلقابل احترام لوگ اس اجلاس میں شریک ہوئے اور چلے بھی گئے اور ابھی الحمدللہ بہت سے لوگ موجود ہیں ان میں ایک نام بڑا محترم نام ہے اور بڑا مبارک نام ہے مفتی نظیر احمد صاحب مدزل اللہ العالی تشریف لائے سب سے پہلے میں مفتی نظیر احمد صاحب کشمیری دامت برکاتہوں کو دعوت دیتا ہوں کہ سیمینار کے سلسلے میں اپنے تاثرات سے ہم سب کو فیضیہ فرمائیں جناب مفتی نظیر احمد صاحب کشمیری بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ حدانا لیسلام الصلاة والسلام على سیدنا محمد خیر الانام وعلى آلہ واصحاب الادام الہیوں من قیام اما بعد دنیا کے انسانوں کو سب سے بڑی نعمت جو اللہ کے طرف سے مل سکتی ہے وہ نعمت ایمان ہے اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں وہ نعمت ایمان حاصل ہے نعمت ایمان ملنے کے بعد امت پر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں ان کا اگر تجزیہ کریں گے تو اہل علم کی ذمہ داریاں کم سے کم تین بنتی ہیں ایک اشاعت دین دوسرے حفاظت دین تیسرے تخطیق دین اشاعت دین اور حفاظت دین کے ذرائع اور وسائل اور طریقے کیا ہیں اس کو بیان کرنے کی حاجت نہیں نہ ضرورت ہے تخطیق دین کا موقع کہ معنی کیا ہیں شاید اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے کہ امت کا یہ منتخط مجموعہ اسی تحقیق دین کے کام کو انجام دے رہا ہے حفاظت دین کے لیے بھی بصیرت اور دوراندیشی کے ضرورت ہے اشاعت دین کے لیے بھی بصیرت اور دوراندیشی کے ضرورت ہے لیکن تحقیق دین کے لیے جن علمی اور اخلاقی اوصاف کی ضرورت ہے وہ کہیں برتر ہیں اللہ کا فضو اور احسان ہے کہ یہ قافلہ علم و تحقیق ہی کا قافلہ ہے تیس بہاریں دیکھنے کے بعد یہ اکتیسویں بہار ہے اکتیسویں سمینار ہو رہا ہے جن حالات میں یہ سمینار منقض ہوا جس طرح کے موضوعات سامنے رکھے گئے یہ بلا شبہ اکیڈمی کے ذمہ داران کی دوراندیشی بیدار مغزی زمانہ شناسی اور امت کی ضرورتوں کے ادراک کی اکاس ہے میں ذاتی طور پر پچھلے تین چار سال سے مسلسل لوگوں سے یہ کہتا رہا کہ ورچول کرنسی کے متعلق ویٹکوئین کے متعلق جب کوئی فیصلہ ہوگا تو بتا سکیں گے اس سے پہلے بتانے کی پوشن میں نہیں ہے ابھی جب یہاں کے لئے سفر ہونے والا تھا تو کتنے ہی لوگ پوشتے رہے جی کیا پہزدہ ہوا ہمیں کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یہ علامت اس بات کی ہے کہ زمانہ جس طرح لفتاری کے ساتھ چل رہا ہے اس سے پیدا ہونے والے تقاضوں کو ہماری بیگدار مرز قیادت جس طرح سے اپنا موضوع بناتی ہے بلا شبا تُمَا کَانَ الْمُؤْمِنُونِ لِيَن فِرُقَافَ فَرُونَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ مِنْ هُمْ جَتَفَاقُ فِي دِی کی عاملی تصویر یہی ہے اکیرمی کے سمیناروں کا جو طریق کار ہے الحمدللہ وہ ہاتھ طرح سے اتمنان بخش ہے ابھی پرسوں جب مصر کے جمعہ کی آدائیلی کے لئے مصر کی شرط اس پر جب بحث ہو رہی تھی تو حضرت مولانا حتیق امت بستوی دامت برکاتہم نے درمیان میں یہ بات کہی تھی فرمایا تھا کہ دلائل سے ہمیں بحث نہیں کرنی ہے نہ ہمارا یہ منصب ہے کہ ہم یہ تائے کریں کہ عیمہ سلاسہ کا موقف زیادہ مضبوط ہے یا حنفیہ کا موقف زیادہ مضبوط ہے مجھے بھی اختیار یاد آیا ہے بستی کا سمینار تھا اور اکیرمی کے بانی جو اپنی نام کے ساتھ اپنی صفات کے ساتھ مجاہد تھے یا غیر مجاہد تھے حتیٰ معالیٰ کار جی مجاہد کے سامن نور اللہ عمر کر رہا ہوں بارد اللہ عمر جاہو بستی کے سمینار میں رشید فرما تھے نگرانی سمینار ہو رہا تھا تعلیٰ نے سکران کی بحث دی اس وقت بھی حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ ہمیں دلائل سے اس وقت بحث نہیں کرنی ہے کہ تعلیٰ کے سکران کی وقوع کے دلائل کیا ہیں اور عدم وقوع کے دلائل کیا ہیں ہمیں تو حالات زمانہ کے پیش نظر تعلیٰ کے سکران کے متعلق فیصلہ کرنا ہے کہ واقع ہوگی یا نہیں ہوگی مجھے اگرم یاد آیا کہ اکیڈمی کا جو منحج قادی صاحب رحم اللہ تعانیٰ کیا تھا آج کا قابلین اسی مرکز پارے جل حالات میں سمینار مناقض ہوا بیرا شوا دعولم شیخ علی متقی کے منتظمین اساتذان متعلیمین جس طرح سے راپ و دن شورا راکع سمینار کی خدمت کے لیے برسار عام رہے ہیں ہم سب کی طرف سے وہ باررباد کے بھی مستحید ہیں اور شکریہ کے بھی مستحید کیا اکیڈمی میں مسائل پر جس طرح سے بحیث ہوتی ہے الحمدللہ وہ منحج وہ انداز ہر طرح سے اسمان بخش ہے کوئی کسی کی تردیب نہیں کرتا ہر شاہ سے اپنا موقع بیان کرتا ہے اور محذب سے محذب انداز میں موقع بیان کرتا ہے اور اگر کہیں ذرا سے بھی چوک بھول چوک ہو سکتی ہے یہ افراد تو تفریض ہوتی ہے تو ہمارے اقابل فورمز پر تنبیہ کرتے ہیں اب یہ پرسوہی کی بات ہے یہ کل کی بات ہے کہ جب از ضرورہ تبیر محذورات کا اصول بار بار استعمال ہو رہا تھا تو اکیڈمی کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا خالص صحیف اللہ رحمانی نامت برکاتوں نے بروقت یہ تنبیہ فرمائی کہ از ضرورہ تبیر محذورات اس موقع پر استعمال نہیں ہونا چاہیے اعتدال امت مسلمان کے لیے شرف کی چیز ہے اور جس مسئلح سے وابستہ ہیں اس مسئلح کا اکشارہ بھی اعتدالی ہے ہمیں دلائل قائم کرتے ہوئے بھی اعتدال پر باقی رہنا ہے مسائل تائے کرتے ہوئے بھی اعتدال باقی رہنا ہے ایک طرف سے دین کی خصوصیات محفوظ رہیں دوسری طرف سے امت کو سہولیات ملتی رہیں ان دونوں کو جمع کرنے کا نامی اعتدال ہے مسائل کے انتخاب میں جس بیدہ مرضی کا ثبوت ملتا ہے کہ ایسے مسائل جن کے واقعاً امت کو ضرورت ہے اور امت کو نہیں علماء کو ضرورت ہے لاحظی بات ہے ورچول کم کرنسی کے مطالبی سب سے پہلے علماء کو رہنمائی چاہیے کہ اس کو کرنسی مانیں اور اس کے بعد پھر اگلے مسائل عوام کا تو مسئلہ بات کا ہے یہ تو کہیے فیلے ہوئے تمام ہمارے عربابی قطع انتظار میں رہتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوگا اور اس مطابق ہم فیصلے جائے نکاحِ مسیار کا جب مسئلہ اکیڈمی کی طرف سے سوال نامل کی شکل میں آیا تو اس پورے خطے کے اندر نکاح میں سیارہ سے تو لوگ بے شمار واقع بھی نہیں تھے بلکہ میں نے اپنے ایسے بہائیوں سے جو عرب ملکوں میں رہتے ہیں ان سے بھی پوچھا انہوں نے کہا ہم اسے واقع بھی نہیں لیکن بہرحال امت کے بے شمار خطوں میں اس کے ضرورت ہے اور آج انگرہ رہنمائی ملے گی جو بھی ہمیں طرح سے رہنمائی ملے اس میں اعتدال ہوگا نہ افراد ہوگی نہ تفریف ہوگی جو یہ اقامل ان کی طرف سے فیصلہ آئے گا بہرحال وہ اتفاقی فیصلہ ہوگا اور ہم سب کے لئے رہنمائی کی چیز ہوگی جب اکیڈمین کی طرف سے کوئی فیصلہ آتا ہے تو فتوہ لکھنے والوں کے لئے بڑی اتمنان کیجئے اکیڈمین کا فیصلہ یہ ہے آپ اس پر عمل کر لیں مجھے آدھے کہ جب تعلیٰ کا چکران کا فیصلہ ہوا تھا اور اس میں دو رائے ہوئی تھی اور دو رائے آج تک علماء ہنگی فقی فیصلہ نام کے اس میں موجود ہیں وہ دونوں رائے موجود ہیں لیکن کتنے ہی مفتیوں کو سہرہ مل گیا کہ جب کوئی پونٹا ہوا گھر بچانا تھا اور سکران کی حالت میں آ کر کہ شوہر نے طلاق دے دی انہوں نے کہا فقہ اکیڈمین کے بہت سارے علماء کے رائے آپ اس پر چاہتے عمل کر سکتے ہیں غرض یہ کہ اکیڈمین کے سہرہ منحاج ہر ہر اعتباس الحمدللہ قابل تحسین ہے مسئلے کا انتخاب پھر اس پر سوازمہ مرتب کرنا پھر بھیجنا اور پھر ہمارے جو مقالہ نگار حضرہ جتنی محنت جتنی تطبع جتنی دکت نظر اور جتنی وسط فکر کے ساتھ مقالے لکھتے ہیں یقین یہ تمام ہم ان بڑوں کی طرف سے ان بڑوں کی طرف سے مہت زیادہ مستحق تحسین ہیں ایک وقت وہ تھا کہ ہم سمجھ بھی نہیں پاتے تھے مقالہ کیسے لکھا جائے گا لیکن حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قائم کردہ جو تخم تھا وہ آج تخم نہیں وہ شجر دوبہ ہے اس شجر شجر دوبہ کے زیر سایا کتنے ہی نوجوان مستند صاحب کلم بننے کے راہ پر گامزن ہیں اور یہ سب اکیڈمی ہی کے فیوز و برکات ہیں اللہ تعالیٰ شان ہوں اس اکیڈمی کے ان علمی سرگرمیوں کو مزید تارو تازیہ عطا فرمائے جن بولن منزلیوں کے خواب دیکھے جاتے ہیں بولن منزلوں تک پہنچیں اور اس کے کام میں اور زیادہ استعقام اور جماع پیدا ہو اور اگر کہیں کسی جگہ اصلاح کے ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ شان ہوں ہم سب کے اندر وہ صلاحیت پیدا فرمائے کہ وہ اصلاح بھی کریں چاہے وہ علمی اعتبار سے چاہے دزامی اعتبار سے اور چاہے بھی اشاعت کے اعتبار سے اللہ کرے ہمارے اکابرین ہی سایا ہمارے سرومت تعدیہ قائم رہے اور ان اکابرین ہی کے زیر سایا نئی نسل ایسی تیار ہو جائے کہ اس شجر طوبہ کو آگے خزانہ سکتانہ ہونے دیں اس کی بہار ہمیشہ بہار رہے اس کی بہار ہمیشہ بہار رہے وآخر دعوانا الحمدللہ جی آپ سنے تھے صوبہ کشمیر کے معروف اور مقبول تری علم دین اور مفتی حضرت مولانا مفتی نظیر احمد صاحب کشمیر کو